اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پہلے جیسے ستاروں کے تویزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر ستارے کا اپنا اپنا مقصود تویز ہوتا ہے اسی طرح ہر ستارے کا جو برج ہوتا ہے اس کا بھی اپنا تویز ہوتا ہے مطلب جیسے پہلے دکھایا گیا ہے کہ ستارہ شمس ہے اس کے کتنے ہانے ہوں تو وہ شمس کا ہوگا یا مشتری ہے اس کے کتنے ہانے ہوں تو وہ مشتری کا ہوگا پھر یہ تو ستارے ہیں ستاروں کے بعد ان کے اپنے حاکم برج بھی ہوتے ہیں جو حاکم برج ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے تویز ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے کرنے کے لیے ان کی زکاہ دینے کے لیے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس حوالے سے ہے یہ برج اسد ہے برج اسد جو ہے اس کا حاکم جو ستارہ ہے وہ شمس ہے یہ اس کا طویز ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہی پہلے جو ستارے میں شمس کے دکھایا گیا تھا تو اس شمس ستارے کے بھی یہ چھے ضربے چھے ہی تھا تو اسی طرح جو اس کا برج ہے اسد تو اس کے بھی ہانے یہی رہیں گے لیکن اس کی جو بناوٹ ہے یہ جو اس کے نمبر ہیں یہ بدلے ہوئے ہیں یہ سارے بدلے ہوئے ہیں لیکن شمس کا جو حاکم برج ہے وہ اسد ہے تو ہانے اس کے بھی اتنی رہیں گے اس کو کرنے کے لیے جیسے یہ شمس ہے یہ اسد ہے یہ ذاری سی بات ہے کہ اس کا حاکم جو برج ہے وہ اسد ہے آگے نظر کو دیکھنا ہوتا ہے تو کو اس کی نظر ہے ٹھیک ہے تو اس ترتیب سے یہ ہوت کے ساتھ آ گیا یہ جوزہ کے ساتھ ہے یہ سنبلہ کے ساتھ ہے بلکل ٹھیک ہے تو چاند کی پہلی تاریخوں میں اگر کسی نے اس کی زکاة دینی ہو تو وہ ستارے کے ساتھ جو اس کے متعلقہ برج ہوتے ہیں ان کا بھی عامل بن سکتا ہے اگر زکاة دے سکتا ہے یہی تعویز ہیں تو ان کو وہ کرے تو پہلے جو بات سمجھائی گئی ہے یا بتائی گئی ہے تو وہ اصولی طور پر بلکل درست ہے کہ جیسے یہ اصد ہے اس کا جو چھے ضربے چھے کا تعویز ہے وہ آگے جو برج آئیں گے ان کا نہیں ہو سکتا ان کے لیے اس کے لیے جو ان کے حاکم ہیں ان کا اور آگے آتا جائے گا جیسے پیچھے ستاروں کی جو حاکم ستارے ہیں ان کے جو تعویز ہیں تو یہ برج اصد کا ہے یہ برج سرطان ہے اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ کمر ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو یہ نو ضربے نو تو پہلے بتایا بھی گیا تھا لیکن یہ برج کا ہے یہ صرف خانے تو وہی ہیں خانے وہی رہیں گے لیکن اس کی جو لکھنے کا جو طریقہ کار ہوگا نا وہ بدل گیا ہے خانے وہی رہیں گے خانوں سے پتا چلے گا کہ کس ستارے کا کس برج کا کون سا تعویز ہوتا ہے صرف مربع نہیں ہوتا صرف مسلس نہیں ہوتا ہر برج کا ہر ستارے کا اپنا اپنا اس کا تعویز ہوتا ہے اس کی اپنی تلسم ہوتا ہے اس کی اپنی رفتار ہوتی ہے تو اس کو کرنے کے لیے برج سرطان ہے مطلب ستارہ کمر ہے تو یہ ستارہ کمر ہے اس کا حاکم دین پیر ہے اس کے اندر سے اس کا عمل بننا چاہتا ہے تو بالکل وہ رام سے بن سکتا ہے تھوڑی سی محنت ہے توجہ ہے تو ہو سکتا ہے آگے پھر جو متعلقہ برج ہیں جسے برج حمل ہے تو اس کا حاکم جو ہے وہ ستارہ مریخ ہے یہ مریخ آگیا بس یہ وقت جو ہے اس کے اندر اس کو کوئی بھی لکھ لے اس کا حاکم دین منگل ہے تو پہلے منگل سے یہ چیز چلے گی تو آگے پورے مہینے تک یہ میرے اندازے کے مطابق ایک مہینہ کے اندر یہ جو وقت ہیں اس کے اندر بہت سانی عامل بنا جا سکتا ہے اس کی زکاة دی جا سکتی ہے اگر کسی کی سوسطر افطار ہے یا اس کو لکھنے میں کوئی تھوڑی سی دشواری آتی ہے تو کوئی بات نہیں وہ دو مہینے میں بن جائے گا لیکن بن جائے گا نہ والی بات کوئی نہیں ہے نہ بننے والی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ساری جو شوائیں ہوتی ہیں وہ ساری استعبیز کے اندر پائی جائیں گی پھر اس کا جو کمال ہوگا یا اس کے جو خواس ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں گے یہ برج اپنا مریخ جو ہے اس کا حاکم برج حمل ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ ضرب پانچ یہ اس کا یہ تعویز رہے گا یہ کبھی نہیں ہوگا یہ اپنے جو نمبر ہیں اس کے جو خانے ہیں یہ بدل جائے یہ برج اکرب ہے اس کا بھی ستارہ مریخ ہی ہے حاکم دین منگل ہے اور اکرب ہے مریخ کا دوسرا جو برج ہوتا ہے اس کے دو برج ہوتے ہیں مریخ کے ایک حمل اور دوسرا اکرب تو اس کا حمل بننا ہو اسے فائدے لینے ہوں ستارہ بھی ہو جائے گا اس کا برج بھی ہو جائے گا اور زیادہ طاقت آجائے گی اور زیادہ روحانی کاموں کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف ہر چیز جو ہم کرتے ہیں دنیا میں یا کرنے والے جو ہمارے کام ہوتے ہیں یہ صرف توجہ کے محتاج ہوتے ہیں کام سارے ہوتے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں توجہ ہو تو بلکل وہ کام ہو جاتا ہے ایک اصول کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اگر اس کو کیا جائے یہ جوزہ ہے جوزہ کا جو حاکم ستارہ وہ مشتری ہوتا ہے تو یہ آٹھ ضربے آٹھ اس تارہ پیچھے گزرہ ہے آٹھ ضربے آٹھ مطلب یہ اس کے جو خانے ہیں یہ ہیں یہ جوزہ کا تعویز ہے اس کے بعد سنبلہ تو اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ بھی مشتری ہے اس کے خانے بھی وہی ہیں جو اس کے حاکم ستارے کی ہیں آگے اس کے جو دو برج ہیں ان کے بھی جو خانے یا تعویز کے وہ بھی وہی رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بدل کے تو وہ دوسری جگہ پہ کچھ اور یہ خانے بن جائیں برج کوس چار ضربے چار اس کا حاکم ستارہ اتارت ہوتا ہے حاکم دین اس کا جمعہ رہت ہے یہ اس میں یہ نظر آئے گا اگر کسی نے یہ کرنا ہو تو بلکل وہ کر سکتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ چلے شمع سے لے کے زہر تک تو حمل سے لے کے ہو تک تو سارے برجوں کا بھی وہ تویزوں کا عمل بن جائے گا ستاروں کا بھی بن جائے گا آگے تو جو کرے گا اس نے اپنا وقت اور اپنی وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے تویز تو کام کا ایک بھی زندگی میں مل جائے تو وہ ہی نہیں ختم ہوتا لیکن یہ علم و عدبیات کا سلسلہ ہے فن عملیات ہے تو ان کے بھی اپنے اپنے کمالات ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے خواس ہیں اور اسی کا یہ تارت کا جو دوسرا برج ہے حاکم وہ ہوتا ہے عیسیٰ لکھا بھی ہوا ہے آگے ان کے جو خواس ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ان کی ویڈیو بھی بنائی جائے تاکہ واضح طور پر سمجھ جا جائے کہ ان کے آگے خواس کیا ہوتے ہیں کافی ساری بیماری ہوتی ہیں جو کافی سارے برجوں سے ستاروں سے منصوب ہوتی ہیں ان بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھی ان تعویزات کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی خواس ساتھ میں دکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ اثر آ جائے جس کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے محنت کی ہوگی تو اللہ سبحانو تعالی پھل بھی دیں گے اگر محنت ہی نہیں ہوگی یا صرف ایک شوق ہے آج کر لیا کال نہیں کیا یہ بہتر تی بھی بے سولی بھی کسی بھی کام میں کی جائے تو وہ عملیات تو کوئی بھی نہیں ہے وہ دنیا کا کام بھی نہیں ہو سکتا اب یہ برج سور برج سور کا حاکم ستارہ زہرہ حاکم دن جمعہ یہ سال لکھا بھی ہوئے ہیں یہ زہرہ ہے اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے یہ اس کا وقت ہے یہ اس کا حاکم دن ہے یہ اس کا حاکم ستارہ ہے یہ اس کے حاکم برج ہیں سور ہے مزان ہے یہ مزان ہے کھانے وہی ہیں صرف ان کی جو لکھائی کی ترتیبیں ہیں وہ بدل جائیں گی آگے ان کے پھر خواس ہوتے ہیں پھر کافی سارے کرنے والے کام ہوتے ہیں جو ستاروں کی مدد سے برجوں کی مدد سے اپنی زندگی میں روحانیت کے موضوع کے ساتھ ساتھوں کو پھر آگے کیا جاتا ہے اگر ضرورت ہو تو کیا جائے ویسے یہ فن عملیات ہے ان چیزوں کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کوئی بے بنیادی چیزیں نہیں ہیں یہ اپنا ایک وجود رکھتی ہیں اور یہ جھوٹ والی بات بھی نہیں ہے اگر ان کو آپ شمار کوئی بھی کرے کیلکولیٹر میں تو یہ بلکل دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے یہ پورا ایک اپنا جو اس کا عدد ہے وہی سامنے برامت ہوگا جس کی بنیاد پر اس کو تیار کیا گیا ہے ہر ستارے کا ہر برج کا اپنا اپنا اس کا ہوتا ہے یہ ایک ہی جیسا نہیں ہوتا اور یہ ساتھ ساتھ بدلتا پی رہتا ہے یہ اس کے جو بنیادی جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں آگے انشاءاللہ تعالی میری جو منازل کمر کا جو سلسلہ ہے تو وہ سارے جو نقوش ہیں وہ بدل دے جاتے ہیں جیسے منظر بدلتی ہے اس طرح وہ بھی بدل جاتے ہیں یہ برج جدی جس کا حاکم ستارہ زہل ہوتا ہے حاکم دین ہفتہ ہوتا ہے یہ مسلس ہے تین ضربے تین اس کو اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے یہ اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو روز کے روز وہ اس کی جو ساتھ ہیں بس اس کے اندر اس کو ترتیب کے ساتھ لکھتا چلا جائے جتنی دیر اس کا وقت رہے اتنی دیر میں اس کو لکھے اور جب اس کا وقت ہتم ہو جائے اگلی ساتھ آ جائے تو اس کو لکھنا بند کر دے پھر زہر کے بعد جب یہ آگے والا وقت آئے گا اس کے اندر پورا کر لے تو انشاءاللہ تعالی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو نہ سکے بڑا آسان ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے پر تھوڑی سی پریکٹس اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی یہ آسانی سے ہو جانے والی چیزیں ہیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اس کا جو دوسرا حاکم برج ہے زہر کا وہ دلو ہے اسا لکھا بھی ہوئے ان کا حاکم دین ہے یہ اس کی ساتھ ہے پس اس کے اندر اس کو کوئی اگر کرنا چاہتا ہے اس کے اپنے حواس ہوں گے جو اس سے منصوب بیماری ہیں ان کا اس تعویز کے ساتھ بلکل جیسے اند دیکھی بیماری ہے تو اند دیکھے طریقے کے ساتھ ہی وہ ہتم بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ روحانی سلسلہ ہے اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ایک تیسری آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں یہ بات بلکل سچ ہے اگر ان کو اصول اور ترطیب کے ساتھ کیا جائے تو بلکل وہ اصولوں کے ساتھ چیز چلے گی اگر کوئی بے بنیادی طریقے کے ساتھ اس کو کرے گا تو وہ بے بنیادی چیز رہے گی تو یہ جو حاکم بروج ہیں حاکم ستاروں کے وہ بھی ساتھ بیان کر دی ہیں تاکہ ان کو بنانے میں آسانی رہے اور کس طریقے سے وہ ان کے اندر طاقت آتی ہے کس طریقے سے وہ زور پکڑ دی ہیں وہ ساتھ ان کے جو اصول اور قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی ساتھ بیان کر دی ہیں ان چیزوں کے لیے بلکہ فنعملیات کے لیے زندہ جندری کی بار بار ضرورت رہے گی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاص وقت کے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں